اب ایک ورکشیٹ ہے کچھ سوالات سے آپ سے why we don't make our long term vision and don't sit long term goals ہم long term vision کیوں نہیں بناتے سو سالہ ڈیر سو سالہ vision ہم کیوں نہیں بناتے آپ کے رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ اکثر لوگ بڑے بڑے vision بڑے بڑے اہداف کیوں نہیں رکھتے کیا وجوہات ہیں تو وہ وجوہات آپ لکھ لیجئے گا کم از کم تین وجوہات آپ لکھ کے پھر تین بندے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اس کو پریزینٹ کریں گا انٹیگلی بیان کرے گا کہ لوگ کیوں بڑے بڑے vision یا goals sit نہیں کرتے جی راشد صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح یہ سوچ ہی نہیں ہے یعنی ہمارا یہ سوچ ہی نہیں بنا ہے کہ بڑا کوئی vision بنانا بھی چاہیے ہمارے دے کہ اس طرح ان کو تعلیم نہیں بھی اس طرح کا کوئی کام بھی ہوتا ہے دنیا یہ ہے کہ دماغ کا جو وہ سوپیر اس طرح وہ ساتھ نہیں ہے وہ ساتھ نظریں نہیں ہے یہ بات ہے دوسرے بات ہے جن کا ہے وہ کیوں ان کے سامنے بات آجاتی ہے جن کے سامنے آجاتی ہے وہ کیوں بناتے ہیں پہلہ تو یہ ہے کہ مکمل نہ ہونے کاڑا یہ پیار ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ میں ویسے بنا لوں گا کہ وہ کامس کے ایک پیپر سے تجاوز نہیں گا جی جی صحیح اور کرج حوصلہ نہیں ہوتا وہ ایکسیٹ پیٹرن ہوتا ہے اور دوسرہ یہ ہے کہ وسائل مہیا نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے جی ماشا اللہ ماشا اللہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوگا جو آخری وجہ ہے نا کہ وسائل مہیا نہ ہونی کی وجہ آخر میں انشاءاللہ اس گول سٹنگ میں کل جو دس خصوصیات ہے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ویجن کیلئے افراد اور وسائل کیسے پیدا کریں گے وہ انشاءاللہ اس میں ہم کریں جزاکاللہ خیال جی آپ میں سے کوئی ایک بندہ جی 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 خوف ہوتا ہے مقاصد پوری نہ ہونے کا ٹھیک ہے جزاکاللہ خیال جی حقانی صاحب اور عبدالشکور صاحب جی 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 وہ یہی ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے آہو جی ہاں کم کوتا جی 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 تو لہٰذا اس شخص کا یہ ویجن ہی نہیں بندہ جی 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 سو سان پہ کام کون جی جی صحیح صحیح دوسری نمبر پر یہ ہے کہ وہ کم عمری کے وجہ سے وہ مایار وہی رکھتا ہے صحیح تو ضائع بات ہے کہ لانگ ترم ویجن وہ پیڑا میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ اس پر یعنی نظر اس نے ٹھیک ہے اور دیز زندگ پر یہ ہے کہ یہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ لانگ ترم کیا ویجن کیا ہوتا ہے اور شاڑ ترم کیا ہوتا ہے یعنی اس کی تعلیم ہی نہیں اورنا ہماری تعلیمی ماگول میں یہ بات کی جاتے ہیں کہ لانگ ترم یہ ہوتا ہے اور شاڑ ترم یہ ہوتا ہے بس وہی جو بڑے ہوتے ہیں ان سے پیٹ جاتے ہیں وہی قیت کلیان کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی قیت کلیان کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں ماشاء اللہ تو ہمیرے خات میں ویجن ہی نہیں ہے یہ ویجن ہی نہیں ہے جزاک اللہ خیر ہمارے نساب میں جب ہم چھوٹے تھے تو ایک قصہ لکھا ہوا تھا ایک بڑا آدمی تھا سفید رش وہ کجور کا درخت لگا رہا تھا تو ایک دوسرا بندہ اس کے ساتھ گزرا کہ بھئی بابا یہ کیا کر رہے ہو تو پتہ نہیں کئی سو سال یا پچاس سال بعد ہی پل دے گا اب اس عمر میں آپ لگا کے کیا کریں گے تو اس نے کہا بیٹا میں تو نہیں کہوں گے لیکن میرے نوازے پوتے پڑ پوتے تو کھا لیں گے نا تو آج اگر ہم ویجن سو سال لیٹ سو سال دو سو بنائیں گے تو ہمیں تو فیدہ نہیں ہوگا دنیاوی اعتبار سے اخری اعتبار سے تو ہوگا نا ایک بات دوسری بات ہم بنائیں گے ہمارے نوازے پوتے پڑ پوتے آگے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے محمد بن قاسم کتنے سال کے تھے سترہ سال کے تھے اور آج کل کے سترہ سال کے نوجوان اپنے پینٹ کو صحیح طریقے سے نہیں بان سکتے آگے جا کے کام کیا کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ محمد بن قاسم نے ویجن اپنا خود تو نہیں بنایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن قاسم تو ایک سمرہ تھا ایک پرادکٹ تھا والدین کا اور والدین میہ بیوی کا جو نکاح کروایا تھا تو نانا دادا نہیں کروایا تھا تو یہ ثابت ہوا کہ نانا دادا کا یہ ویجن تھا کہ ہم ایسی جگہ نکاح کرے کہ ایسا بچہ پیدا ہو کہ وہ ایسا کام جا کے کرے تو اگر ہمارا یہ ویجن ہے اور ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیت کا ثواب ملے گا تو میرے خیال میں تو پھر ساٹھ سال کے بجائے ہم تو چیس سو سال کا ویجن بنانا چاہیے تاکہ چیس سو سال کا ثواب تو ہمیں مل جائیں ایک بات دوسرے بات ہم یہ قطع نظر اپنے ذہن سے یہ بات نکال لے کہ بھئی ضرور بے ضرور یہ ویجن ایچیو ہوگا بھئی ایچیو ہو جائے یا نہ ہو جائے ریزلٹ آئے یا نہ آئے سمرات آئے یا نہ آئے میں نے محط کرنا ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے تو اکثر لوگ کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میرے تو عمر میں اس کا نتیجہ نہیں آ رہا تو ہم نے یہ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ بھئی نتیجہ آئے یا نہ آئے میں اس کا مکلف نہیں ہوں میرے زندگی میں اس کے تختی لگے یا نہ لگے اس سے کیا فرق پڑے گا کچھ بھی نہیں فرق پڑتا اگر آپ بھی عبداللہ عبد کے ساتھ اسی طرح کی مزید انفرمنٹیو یوسفل اینڈ پروڈکٹیو ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ لکھیں بی پروڈکٹیو